آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کا ایشو نمبر ون پاکستان کی معیشت معیشت سے عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں جب اس کے اندر تغییر اور تبدل آتا ہے لیکن پہلی مرتبہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سیکٹر اس معاشی بہران سے پریشان ہے ظاہر ہے اس سیکٹر کے چند حصے بڑا مال بھی بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو بینکنگ سیکٹر کے پروفٹ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے لیکن بینکنگ سیکٹر صرف پاکستان کا سیکٹر نہیں ہے پاکستان کی کومس پاکستان کی انڈسٹریز پاکستان کا انرجی سیکٹر پاکستان کا کنزیومر پاکستان کی کارٹیج انڈسٹری پاکستان کا فارمر آپ جہاں پر بھی چلے جائیں لوگ سہور لینے کے باوجود آپ کو کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اب تو احتجاج ایسے ہیں کہ ہر شہر میں ہر جگہ پر ہر طرف سے آپ کوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ایسا کیا ہے پاکستان کی محیشت میں کہ چند سالوں کے بعد نوبت این جا رسید کے ہر طرف سے آپ کو ہاہاکار نظر آتی ہے آج کے پروگرام میں ہم زیرے بحث لائیں گے یہ موضوع ساکر رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صدر راولپنڈی چیمبر اف کامرس انڈسٹری آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خلیق کیانی ماہر محیشت ہے روزنامہ ڈاؤن کے ساتھ کام کر رہے ہیں انرجی سیکٹر ایکسپرٹ ہے اس کے علاوہ بھی معاشی معاملات کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں خلیق آپ کا بھی شکریہ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں خورم حسین صاحب پاکستان کے بڑے مانے ہوئے معاشی تجزیہ کار اور ریپورٹر خورم آپ کا بھی بہت شکریہ اور اسی پروگرام میں ناظرین آصف انعام صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جو نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی چیئرمن اپٹیما اور ہمیں برمنگم سے ڈاکٹر حافظ عثمان رانہ جوائن کریں گے جو ڈائریکٹر ہیں بزنس فائننس پروگرام برمنگم یونیورسٹی ہم جانا ہی چاہتے تھے کہ جو باہر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی ایکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں تو پہلا راؤنڈ جناب ہم کر لیتے ہیں کوکلی کہ آپ سے اگر تیس چالیس سیکنڈ میں ہم پوچھ پائیں سٹارٹنگ ویجیو ساکب صاحب کہ نمبر ون پاکستان کی ایکانومی کا چیلنج آپ کے خیال میں کیا ہے ایز آف دوئنگ بزنس اور اس کے ساتھ کنسیسن پولیسی کرنا ہونا ایک فقدان ہونا کسی بھی پولیسی کی انکلیمنٹیشن اور اس کو کانٹینیوٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا پھر ایز آف دوئنگ بزنس کے اندر کوسٹ آف دوئنگ بزنس آجاتی ہے جس میں الیکٹرسٹی پرائیس انٹرسٹیٹ کے اندر آجاتا ہے اندرسٹری کو کچھ فسلٹیشن نہ ملنا اس طرح کی چیزیں آجانا ایکسپورٹ لیڈ گروت کے اوپر بات نہ کرنا یہ تمام چیزیں اگر آپ بالکل سمرائز کر کے مجھے چھوٹا سی ٹائم میں بات کریں تو ان کے اوپر فردر ان کو فلٹر ڈاؤنگ کیا جائے تو ملٹی پر برانچز جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لانگ ٹرم پولیسی نہیں ہو رہی کس طرح سے جو امپورٹ ہماری راو مٹیل کی امپورٹ ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہیں کس طرح سے پاور ٹریف کو بڑھایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایک ڈسکمفٹ لیول ہمارا پوری اکانومی کے اوپر امپیک جس کا رہا ہوتا ہے انٹرسٹریٹ کو جس طرح اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے then there is no political stability جس کو ہم چارٹر اف اکانومی کی طرف بار 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 بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکنومک لیبرائزیشن کی طرف ہم موڈل کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے ٹاپ پہ آپ نے ease of doing business یعنی موافق محول فراہم کرنا جس کے اندر آپ کا کاروباری طبقہ survive کر سکے اور اس کے بعد thrive کر سکے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام دوسرے لوازمات جس کے اندر سیاسی استحکام بھی موجود ہیں اور باقی معاملات بھی ہیں یوٹیک نمبر اون ایشو کیا ہے سر میرا خیال ہے کہ جو سٹیٹ کا پرڈیٹری ٹائپ کا عوام کو چوسنا ہے اور اس میں ان کا جو حصہ دار ہیں کیونکہ ان کے جو instrument ہے وہ بیورکریسی ہے وہ سیول بیورکریسی بھی ہے وہ ملٹری بیورکریسی بھی ہے جنہوں نے اس سٹیٹ کو جھکڑاوارو اس سٹیٹ کو وہ use کرتے ہیں as a instrument کہ جی نہ کوئی بجلی استعمال کر سکے یعنی اگر کسی کو بجلی میں نرمی نظر آ رہی ہو تو اس کو اس سے چھینہ جائے اگر کسی کوئی سانس لے سکتا ہے ٹیکس میں تو اس سے ٹیکس کی فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے ریاست نہیں چلتی اپنا نظام چلتے ہیں ہاں جی صرف ان کا نظام چل رہا ہے ریاست کمزور ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ اپنا اپنا جب ریاست کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے عوام ساری قربانی دے رہے ہوتی ہے بزنس قربانی دے رہا ہوتا ہے ایکانومی دے رہی ہے صارف دے رہا ہے لیکن وہ جو تین طبقے ہیں جی وہ اپنے آپ کو in any case اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس قربانی سے دنیا بار میں ریاستیں شرنگ کرتی ہیں اور جو شہری ہیں شہری طبقات ہیں ان کے لیے سہولت فران کی جاتی ہے یہاں پہ ریاست جو ہے وہ شہری طبقات کا خون جوستی ہے خون جوستی ہے استحال کرتی ہے سب سے سب سے بڑا اشیو خورم یور ٹیک پاکستان کا معاشی ایشو نمبر ون ایشو نمبر ون میرے خیال میں تو political instability ہے جو پچھلے کافی سالوں سے اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا starting point جو مرضی ہم لے لیں کہ I think یہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے اس ملک میں کہ اس ملک کو چلائے گا کون ٹیک اور power میں آئے گا کون ایک دفعہ وہ فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں کہ فیصلے ہوئیں گے کون سے لیکن پہلے یہ تو تیہ کر لیا جائے کہ اس کو چلائے گا کون اور اس کے راؤنڈ یہ اگر struggle اس طرح سے اتنی intense چلتی رہ گی تو وہ فیصلے نہیں کیا جائیں گے جو بھی بیٹا ہو کرسی پہ اس سے وہ والے فیصلے نہیں کیا جائیں گے جن کی ابھی ضرورت ہے So that is issue number one اور آپ کے خیال میں اب چلے عادتیں باقی experts پر ہمیں جائن کریں گے ease of doing business سے شروع کر لیتی ہیں جی تو ہمارا تو خیال ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کو کافی سہولت مہیا ہے آپ کو پاس ایک lobby موجود ہے آپ کو پاس chambers موجود ہیں میں نے پچھلے دنوں آپ کے chamber کے سارے پاکستان سے جو آپ نے لوگ بلوائے ہوئے تھے اس کا function بھی دیکھا it's a power house تو ایک طرف آپ ہیں ایک طرف ہم جیسے لوگ ہیں salad والے نہ ہماری آواز ہے تو جب آپ بھی کہتے ہیں کہ ease of doing business نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے اسے طالب بھائی ease of doing business کے اندر جیسے میں نے بات کی چونکہ ہم نے one point کی اوپر بات کرنی تھی اس کی نیچے اندر آ جاتے ہیں cost of doing business کی پر بات کر رہے تھے cost of doing business بھی کئی نہیں کئی اس طرح سے relaxation ہونی چاہیے ہم export کی بات کرتے ہیں کہ یہ export بڑھانی ہے ہم industrialization کی بات کرتے ہیں پتہ آپ پچھلے کتے دنوں سے capacity charges کے پر بات سن رہے ہوں گے جو ائی پی پیس کے ساتھ agreements ان کے پر بات سن رہے ہوں گے کہ اس میں ہم کتنے ملو اراؤنڈ بار one trillion روپیس کی calculation آ رہی ہے جو ہمیں نہیں دینا چاہیے capacity charges میں ہم دے رہے ہیں ہم جہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی سترہ فیصد ان کو profit دینا تھا وہ ہم بیالیس فیصد ان کو دے رہے ہیں وہ over pricing اور یہ سب کچھ کہیں نا کہیں آپ کو تو unit ویسے سستے مل رہے ہیں ہم سے تو سستے مل رہے ہیں آپ کو overall اگر بات کیا جائے تو ابھی جو recent demand آئی ہے کہ اس کو nine cents پر کلو وارٹ کیا جائے تاکہ جو economy ہے اس میں 300 مегا وارٹ کی اور power generation ہوگی grid سے آپ کے export کے پر five hundred billion کے ہماری export کے ہمارے بڑھنے orders ہو سکتے ہیں بجلی کے ساتھ ساتھ interest rate اب جب بات کہہ رہے ہیں کہ جی finance میں سے سامنے کچھ عرصہ پہلے کہا 11.8% is now that آپ کی جو inflation ہے وہاں پر آ چکی ہوئے تو why not interest rate کو ہم 12% یا کئی نیچے لے کر آ سکتے ہیں تو مجھے سے آج تک کبھی سمجھ نہیں ہے میں ساری زندگی اس کو میں پڑھتا رہا میں خورم صاحب جیسے خلیق صاحب جیسے ایکسپرٹ سے سمجھتا رہا کہ inflation calculate کیسے کرتے ہیں ڈیرھ مہینہ پہلے جو تھی وہ 21 کی اوپر تھی اور اب 11 پہ کیسے آ جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی but you are saying interest rate نیچے آئے interest rate نیچے آئے آپ کے پاس bank of liquidity available ہو آپ اس کو borrow کر سکیں وزیر invest کریں آپ انجسٹری کو چلائیں again ease of doing business کے اندر ہم بات کریں تو میں نے کہا charter of economy کے پر بات ہونی چاہیے وہی بات جو بھی میری ساتھی دوست نے بھی کہی کہ political stability جانکہ ہم بات کرتے ہیں کہ policy long term policy کے ساتھ political stability بھی ملک کے اندر ہونی چاہیے کئی ہم کچھ دیکھ رہتے ہیں تو ایک investor جو ہوتا ہے جو ایک industrialization کی طرف جا رہا ہے جس نے بھی ملک کے اندر پیسہ لے کر آنے وہ تھوڑا سا گھبرا رہا ہوتا ہے تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے میں بات کروں گا stock exchange کی اوپر stock exchange کی sentiments are very good right now کیونکہ وہ ایک level playing field ہونے کی ویسے جو نئے taxes لگے ہیں اچھا جسے مجھے باقی چیزوں کی سمجھنے تھی میں stock market کی بھی اس کے sentiment کی بھی سمجھنے تھی عام ملکوں میں بڑی سنجیدگی سے اس کو لیا جاتا ہے میں ذرا تھوڑا اس کے بارے میں شبے میں مرتلاہ ہوتا ہوں کہ واقعتاً اسی ہے جنمنٹ بیرو میٹر کی جی ایسی ہی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے stock market sentiment شو کر رہی ہوتی ہے ملک ملک کے اکانومی کی جس طرح چار بندوں کے sentiment شو کر رہی ہوتی ہے یا سارے مارکر بند لیکن شو کر رہی ہوتی ہے ہاں شو کر رہی ہوتی ہے چار سے کوئی زیادہ ہی ہے شو ضرور کر رہی ہوتی ہے ایک 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 ساگر سائن دوسری طرف ہم جو بات کر رہی ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ تمام پاکستان کے چیمبرز ہم نے بلائے ہم نے ایک چھترے کٹھے کیے بٹ جو ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے جو ہماری اس کی ایڈی ڈیکلیریشن ہوتی ہے اس کو کوئی تنی ایمیت نہیں جا رہی ہوتی ہے کمال بات کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے نمائندگان پرائم نیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سارے بزنسز موجود ہیں یہ بزنس ہاؤسز ان کے ساتھ اٹیشٹ ہیں شوگر انڈسٹری والے ہیں آٹے والے ہیں ریل سٹیٹ والے ہیں پھر آپ کے بات کیوں نہیں سنتے وہ they have got certain limitations آپ کو پتا ہے کہ بجٹ کی اوپر تھوڑا سا we have to listen to the IMF for certain conditions ہماری پرائم نیسٹر ساب سے بھی ملاقات ہوئی تمام چیمبرز کے پریننس کو انہوں نے بلائیا اور یقین کیجئے کہ پہلے دو سے تین منٹ کے اندر جو انہوں نے ساری باتیں کی تو جب میری بات باہر ہی آئی تو میں نے انہوں نے کہا لگ نہیں رہا کہ آپ ٹیبل کے اس طرح بیٹھیں آپ کو تو ہمارے سارے پروبلمز پتہ ہیں یہ بھی مارکٹنگ کا طریقہ دیکھیں انہوں نے کنونس کر لیا کہ آپ میرے ساتھ درخواست لے کے ہیں لیکن میں آپ سے بڑا درخواست گروپ ہوں لیکن یہ ease of doing business electricity cost جو ہیں واقعتاً بزنس کو hurt کرتی سر definitely کرتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ease of doing business میں سب سے تو جو important چیز ہیں کہ جب آپ permit لینے کے لیے جاتے ہیں کسی چیز کا noc لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جن دائروں میں آپ کو گوننا پڑتا ہے وہ دنیا میں میرا خیال ہے نہیں ہوتا جس طرح کی اپنا سیلریڈ کلاس جو squeeze ہوئی ہوئی ہے ان میں بیشمار لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ وہ کاروبار کر لیں چھوٹا چھوٹا کاروبار چھوٹا کاروبار کر لیں گے اپنا freedom لے لیں جو social system ہے اس میں سے لیکن اس خوف سے میں بیشمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو صرف اس لیے business میں نہیں کرنا چھوٹا کاروبار نہیں کرنا چاہتے کہ جی کاغذ ہی اتنا ہے جی رشوت کون دے گا جی میں نے تو ساری زندگی اپنے آپ کو بچا کر رکھا رشوت کس کس کو دوں یہ جو چیز ہے نا جی سب سے میرا خالہ وہ میرا خالہ نہیں کہنا چاہتے ان کو ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا ٹیکس ہے کہ آپ کو کسی چیز کی پرمیشن کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں اور جیسے انہوں نے بات کی کہ آگے چلتے ہوئے پھر جیسے انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ جو تین چار گروپ سے ہیں وہ آپ کو آگے نکلنے نہیں دیتے بلکہ آپ ساری زندگی ٹیکس دیتے ہیں in the shape of رشوت کرپشن اور پھر at the time of taxation پھر وہ تینوں گروپ جو اب وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں وہ سارا جو ٹیکس کے ٹیکس کے بڑھنے وہ دوبارہ ایجز آف دوئنگ بزنس کے اندر تو ایک بڑا چیلنج ہے خورم ذرا اس کو پھر واپس آئے گا یہ فیصلہ سازی سے بھی منسلک ہے ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ممالک نے اپنی جس جنہیں معیشت کھولی انہوں نے اپنے اندرونی بزنس کو سہولت فرحان کی جب مقامی بزنس میں نے انویسٹ کرنا شروع کیا تو باہر کے بزنس میں کو بھی پتہ چلا کہ یہاں پر ایکسپرٹس آویلیبل ہیں یہاں پر ایچ آر ڈیویلپٹ ہے یہاں پر انفرلسٹرکچر موجود ہے یہاں پر مارکٹ جو ہے اس کے اسیسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر آئیں گے تو ٹھیک ہے کچھ تھوڑے سے ہمیں پامز گریز کرنی پڑے گی لیکن کام ہوا رہا جلدی ہو جائے گا تو یہ تو ساری دنیا میں جس سکار آجل وقت ہے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہم کیوں نہیں اس کو انپلیمنٹ کر پاتے ہیں I don't know I think basically دو الگ الگ چیزوں کی بات ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے ابھی ایک ہے ease of doing business اور دوسری بات کر رہے ہیں cost of doing business اب یہ دونوں چیزیں لنک ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آکے موقعوں پر جڑ جاتی ہیں لیکن ہے بنیادی طور پر دو الگ چیزیں ease of doing business کا تعلق ہے زیادہ تار آپ کے ادارے کس طرح سے function کر رہے ہیں کس طرح operate کر رہے ہیں اور کتنا trust ہے business اور investor community اور اداروں میں چاہے وہ regulator ہو یا tax authority ہو یا even local government ہو یا provincial governments ہو جن کے ساتھ ان کو کرنا پڑتا ہے interact cost of doing business ایک الگ چیز ہے اب جیسے بجلی کی کیمت تو تم چڑے گی اگر آپ کی devaluation ہوئے گی there's no other way petrol کی کیمت چڑے گی اگر روپیا devalue ہوگا there's no other way اور اگر government note چھاپ چھاپ کے اپنے fiscal deficit کو finance کرے گی تو devaluation تو ہوئے گی there's no other way تو یہ چیزیں macro economic performance کے ساتھ لنک ہوتی ہیں پھر cost of doing business جو ہے اور وہاں پہ میرے خیال میں business community جو ہے they have to learn to carry their share of the burden ease of doing business کے لیے وہ reforms مانگ سکتے ہیں لیکن اگر بجلی کی قیمت چڑھ رہی ہے تو i don't think کہ یہ argument آپ کر سکتے ہیں کہ سنتکاروں کو اسے محفوظ رکھ لیں کیونکہ پھر وہ بوجھ کس کی اوپر ڈالے گا وہ میری اوپر ڈالے گا وہ آپ کی اوپر ڈالے گا وہ خلیق کیانی کی اوپر ڈالے گا most importantly لیے تلت وہ آپ کے ویوئرز جو ابھی گھر پہ بیٹھے وے دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام ان کی اوپر وہ بوجھ جائے گا تو یہ والا argument قبول نہیں کیا جا سکتا کہ بزنسز کو پروٹیکشنز دے کے ان کو انسینٹیوز دے کے ہم لوگ انویسمنٹ کو پروموٹ کریں پاکستان میں that is not a sustainable way البتہ گورنمنٹ ریفارمز گورنمنٹ میں trust increase کرنا جو ہے that is the correct way اور level playing field وہاں بھی provide کر کے then i think foreign investor and domestic investor جو ہے ان کا confidence revivals موسیقی